اس طرح یہ بہت ساری پاٹیاں آتی ہیں نا پہلے کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کروائیں گے وہ کام کروائیں گے جیسے ہی وہ اقتدار میں پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ نظر بھی نہیں آتی ہیں پاکستان اسٹیمل کے پانچ ہزار ملازمین کو نکالا گیا اور پپری کے اندر آپ دیکھیں اور آپ کے روڈس نہیں ملیں گے اگر ملیں گے تو وہ کرپشن کے نظر ہیں اسلام علیکم می عبدالعزیز ڈیلی ملیر کراچی کے ساتھ آج کا ہمارا ٹوپک ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جس طرح چوبیس جولائی کو الیکشن ہے جس میں بہت ساری پارٹیوں نے حصہ لیا ہے اب اگر ہم بات کریں عوامی تحریک پارٹی کی تو اس میں نامزاد ہے منظور سولنگی صاحب جو جنرل کانسلر کی امیدوار ہیں جات کریں تو بہت ہی مطلب ایکٹیو پرسنٹ ہیں اور پیشے وار سے کیعنا میں صحافی پرسنٹ بھی رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں صحافی پرسنٹ تو اگر ہم منصور صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈیلی ملیر کراچی میں کہیں کہ یہ جس ایریا میں کافی عرصے سے ایک مطلب عام روایت بنتی آ رہی ہے کہ پپلس پارٹی جیتی آ رہی ہے تو آپ کے کیا خیال ہے؟ جی یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ پپلس پارٹی جیتی آ رہی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے متبادل آج تک کوئی کھڑائی نہیں ہوا اس مرتبہ یہ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن میں عوامی تیری کے قومی عوامی تیری کے ایس ٹی پی اے اور دوسری جو پارٹیز ہیں جو ریجسٹرڈ ہوئی ہیں ان کی امیدوار بڑی تعداد میں کھڑے ہوئے مختلف جیسے کہ عوامی تیری کی طرف سے میں کھڑا ہوں یہاں پہ تو پپری کو میں نے بڑی گہرائی سے دیکھا ہے یہاں کے جو وارٹس ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے جو مسائلس ہیں ان کو دیکھا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہیں یہاں کے عام لوگوں ہیں وہ بھرپور طریقے سے ہماری سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ وارڈ ملیں گے اور کامیابی ہماری ہے اچھا ویسے آپ کو کتنے وارڈ درکار ہوں گے کامیاب ہونے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے وارڈ میں جو ساڑھے پانچ ہزار وارڈ ہیں اس میں سے عمومن یہ دیکھا جاتا ہے کہ وارڈ اتنے کاسٹ نہیں ہوتے 35% سے 45% تک وارڈ کاسٹ ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف جو پارٹیز کے امیدوار کھڑے ہوتے ہیں ان میں جو وارڈ جاتے ہیں جس طرح کہ اس وارڈ میں نو امیدوار کھڑے ہیں جنرل کانسلر کی سیڈ پر تو میں سمجھتا ہوں کہ 700 سے 900 تک درمیان جو وارڈ ہوں گے امیدوار کامیاب جو ہوگا اس کو ون پڑیں گے اچھا ویسے آپ کا آگے کا لائے عمل کیا ہے ہمارا لائے عمل یہ ہے کہ عوامی تیری کا ایک منشور رہا ہے کہ عوامی جمہوری قومی انقلاب اس میں یہ ہے کہ سندھیوں پتھانوں پنجابیوں یا کوئی بھی قوم ہو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی حق کی بات کرتے ہیں جو بھی مظلوم قوموں قومیں ہیں ان کی حق کی بات کرتے ہیں اور پپری کے اندر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ انڈسٹیز ایریا ہے یہاں پہ جو کمانے کے بہت وسائل ہیں نجی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں کی صورتحال دیکھیں یہاں کی علاقے کی تو یہاں کو آپ کو سیوریج لائن نہیں ملے گی آپ یہاں پینے کا صاف پانی نہیں ملے گا اور آپ کے روڈس نہیں ملیں گے اگر ملیں گے تو وہ کرپشن کے نظر ہیں تو اس لیے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ تے کیا کہ مقامی یہاں کے جو باشندے ہیں مقامی لوگ ہیں وہی کھڑے ہوں کیونکہ وہ اپنے مسائل کو بخو بھی جانتے ہیں اس طرح یہ بہت ساری پاتھیاں آتی ہیں پہلے کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کروائیں گے وہ کام کروائیں جیسے ہی وہ اقتدار میں پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ نظر بھی نہیں آتی ہیں اس کا سبب یہ کہ وہ نظریاتی طور نہیں ہوتے ان کو جو ہے لائے جاتا ہے آپ دیکھیں کہ پچھلی جو الیکشنز ہوئی ہیں اس میں جو کینڈیڈیٹس آتے ہیں وہ سفارشت پہ آتے ہیں ان کو ٹکیٹس ملتی ہیں ان کا کوئی منشور نہیں ہوتا عوامی تحریک جو ہے مستسل اپنی لائے عمل میں رہی ہے جدوجہد میں رہی ہے سندھ کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں ان پر آگے آگے رہی ہے پاکستان اسٹیمل کے پانچ ہزار ملازمین کو نکالا گیا تب ہی عوامی تحریک تھی جو سب سے پہلے اس نے یہ تھے اچھا ویسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب عوامی تحریک پارٹی جو ہے اگر وہ اقتدار میں آتی ہے یا اپنی سیٹ سنمالتے ہیں تو اسٹیمل کا کچھ پائدہ ہوگا بلکل یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اسٹیمل کا اتنا بڑا مسئلہ تھا لیکن جو ہماری بڑی پارٹیز ہیں کسی نے بھی جدوجہ نہیں کی لیکن عوامی تحریک اور سندھی مزدور تحریک سندھیانی تحریک ملک کے جو ہے ریگل چوک سے کراچی پریس کلب میں جو اتجاجی ریلی نکالی تھی اور دھرنا دیا تھا اس میں ہزاروں لوگ تھے اچھا ویسے تو آپ کا پھر یہ یہاں اس ایریا میں پپری میں یو سی تھیری میں تو ورکنگ کے والے سے کام کیسا چل رہے ہیں یو سی تھیری کے وارڈ نمبر دو میں ورکنگ کے حوالے سے ماشاءاللہ اچھا کام چل آئے ہم ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں ایک ایک گھر کے دروازے پہ جا رہے ہیں اور ان کو اپنے پارٹی کا میسیج دے رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کہ یہ ہماری جو مہم ہے جس طرح یہ چل رہی ہے تو ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جی تھی جی یہ تھے ہمارے ساتھ منظور سلنگی صاحب جو یو سی تھیری پپری وارڈ نمبر دو میں امیدوار تھیرے ہیں جنرل کانسلر میں تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ عوام اقتدار میں آئیں گے اور عوام کی خدمت کریں گے ڈیلی ملیل کراچی کو سسکرائب کرنا اور پیج کو لائب کرنا